ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فائی فور ٹو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چین ایک بڑی سپر پاور کے طور پر سامنے آیا ہے ایک نئی رپورٹ نے امریکہ کے پینٹاگون اور بارتی نیتاؤں کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے دوسری طرف یہودی سرمایہ کار بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو دنیا بر کے فیصلے اب امریکہ کی بجائے چین میں ہوا کریں گے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق چین دو ہزار اٹھائیس میں امریکہ کی جگہ لے لے گا اور دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت بن کر سامنے آئے گا یہ بیچینی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ معاشی ہتکنڈوں سے جس طرح نیو ورڈ آرڈر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اب تتر بتر ہو جائے گا سپر پاور بننے کے لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے ورنہ معاشیت کی خرابی کے باعث دوسری سپر واور سوویت یونین ایک ہی وار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی اب تک سب کی یہی سوچ ہے کہ دنیا کے معاملات چند دولت مند یہودی چلا رہے ہیں چین ایک معاشی سپر پاور بنتا ہے تو وہ ساری دنیا کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا تازہ ترین رپورٹ کے کچھ اقتباسات برطانیہ کے اخبار گارجین نے شائع کیے ہیں جس کے مطابق چین دوہزار اٹھائیس میں معاشی میدان میں امریکہ کی جگہ لے لے گا کچھ تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چین دوہزار تیس میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن جائے گا دوہزار بیس کے شروع میں جب امریکہ کے ڈانلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر کے ساتھ مل کر باہمی تجارت کا معاہدہ کیا تھا اس وقت یہ پویشنگوئی کر دی گئی تھی کہ امریکہ جس طرف جا رہا ہے ایسے میں چین دوہزار تیس تک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے کی صلاحیت حاصل کر لے گا چین جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اب امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہی بلکہ چین دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے قدم جماع بھی رہا ہے اور اسے مضبوط بھی کر رہا ہے بینلوکامی منڈی میں صرف اس کی سستی اشیاء کی مانگویں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چین اپنے آپ کو سفارتی سطح پر بھی مضبوط کر رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ اور مغرب کی حکمرانی کا سورج غروب ہونے کو ہے اور اس کی جگہ لوگ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو دیکھیں گے امریکی تینک ٹینک بڑی ہوشیاری کے ساتھ چین کو کسی بڑے تنازے میں گزیٹنا چاہتے ہیں اور وہ بھارت اور چین کی جنگ کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے اور خاص طور پر ان حالات میں جب خود بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چین سے اپنی شکست کا بدل یہ بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا یہ الگ بات ہے کہ ہر بار اسے چین سے جوتے ہی پڑے ہیں امریکہ، روز، فرانس اور اسرائیل سے چین کے نام لے کر ہتھیار تو لیے جا سکتے ہیں مگر لڑائی تو ان کے لوگوں نے ہی کرنی ہے لداق میں جس طرح ان کی فوج سب کچھ چھوڑ چھڑ کا باغی اس کی ویڈیوز ان کی بہادری کی اوقات دکانے کے لیے کافی ہیں یاد رکھئے اکیسویں صدی امریکہ کی نہیں بلکہ چین کی ہے اس نے ایک طرف اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مضبوط کیا ہے تو دوسری طرف فوجی قوت کو بھی تیزی سے بڑھا رہا ہے سفارتی محاذ پر بھی اس کی سرگرمی میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ ہر آنے والے دن میں امریکہ اور یورپ کمزور ہوں گے اور چین ایک بڑی سپر پاور کے طور پر دنیا پر حکمرانی کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کل تک یہ سوویت یونین کے تلوے چاڑتے تھے آج امریکہ کی گود میں میٹ کر مزے لے رہے ہیں اور کل کو یہ کہیں گے کہ ہند چینی بھائی بھائی ان کی محض حقات اتنی سی ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ